اب یہاں پر جو اگزامپلز ہے نا بیٹا وہ اگزامپل لنکیجز کی فارم میں ہے یہاں پر ہم نے اگزامپلز پڑھنی ہے بچوں پالیسٹر لنکیج کی اور اگین او لیول میں بھی آپ نے اسی طرح پڑھا تھا پالیسٹر لنکیج پڑھنا ہے ہم نے پالی امائیڈ لنکیج پڑھنا ہے ہم نے اور ایک اور ایک گلائیکو سیٹک وہ ابھی ہے نہیں لیکن میں ایک اگزامپل کرا دوں گا پالیسٹر پالی امائیڈ پالی گلائیکو سیٹک لنکیج ٹھیک ہے یہ تین لنکیج پڑھنا ہے اور پھر ان کے اندر انڈیویجوال اگزامپلز ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر پھر یہ پیٹن بہت اچھے سے آپ کو آنا چاہیے پالیسٹر پالی امائیڈ اور گلائیکو سیٹک لنکیج اب سب سے پہلے پالیسٹر لنکیج ہوتا کیا ہے لنکیج کسے کہتے ہیں بانڈ گو پالیسٹر لنکیج کا مطلب یہاں پر جو اگزامپل ہم پڑھ رہے نا وہ ڈائریکٹلی سپیسیفی اگزامپل نہیں پڑھ رہے بلکہ یہاں پر کیونکہ دیکھو جو ایڈیشن پالی مریضی اس میں تو کاربن کاربن کے تھوڑی بانڈنگ ہوتی تھی تو اس میں بانڈنگ میں کوئی برائیٹی نہیں چی لیکن یہاں پر چونکہ ڈیفرینٹ فنکشنل گروپس ہیں جو کہ کنڈنسیشن کر سکتے ہیں تو اس بنیاد پر ہم نے ان کے الگ الگ ٹائپ کے بانڈ ڈائڈنٹیفائی کر دیئے ہیں is that clear ڈیکھو پالیسٹر لنکیج کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ایسٹر سے نکلا ہے تو ایسٹر لنکیج سے جس میں جس پولیمر میں ایسٹر لنکیج ریپیٹ ہو رہا ہوگا بار بار ایسٹر لنکیج ریپیٹ ہو رہا ہوگا یعنی کہ سی او او لنکیج ریپیٹ ہو رہا ہوگا اسے ہم کہتے ہیں پالیسٹر لنکیج is that clear ڈیکھو پالیسٹر لنکیج جب بھی تمہैhan ہو گی ایک تمہیں کاربنگزلیک گلوک چاہی ہوگا اور ایک تمہیں الکوہل چاہی ہوگاementsے heated سے oh remove ہو کر کیا بنا لیں گے water اور یہاں سے کیا بچے گا پھر بولو بیٹا co اور یہاں سے کیا بچے گا co اور o مل کر کیا بنا لیں گے then پھر coo یہ میں شورٹ کٹ میں سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آرہا ہے کچھ نہیں آیا کہ polyester linkage ہم کہتے ہیں coo کو جس کو بنانے کے لیے آپ کو monomer میں کون سے دو گروپ چاہیے ہوں گے acid and alcohol acid and alcohol اس کے لاوگانی اگر acidiebenacid آرہا ہے تب بھی نہیں بنےگا alcohol alcohol آرہا ہے تب بھی polyester نہیں بنے گا acid your Portugal pisär ناغہیے نرمین ہمیرا جواب آرہا ہے اور کیا ہوگا carboxylic acid will always give ox and alcohol will always give its edge to form water am i clear اسی طرح polyamide linkage کیا ہے بیٹھا polyamide linkage ہے CO اگر آپ پڑھ چکے ہیں organic پہ تو سارا ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہو نا amide polyamide یہ CO NH ہے یعنی کہ CO NH linkage ہم polyamide کہتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے نظر آ رہا ہے کہ پھر سے تمہیں ایک بار carboxylic group چاہیے ہوگا لیکن اس بار تمہیں alcohol نہیں چاہیے ساتھ کون سا group چاہیے ساتھ amine group چاہیے is that clear so ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ carboxylic acid کیا دیتا تھا اپنا OH اور amine اپنا کیا دے گا 1H اور یہ کیا بنا لیں گے بیٹا water اور کمبینیشن کس کے درمیان ہوگا CO یہاں سے اور N اور 1H یہاں سے تو یہ کیا بنا لے گا بیٹا CO NH is that clear yes sir yes sir اسی طرح آپ آجیں glycosidic linkage پہ glycosidic linkage کیا ہوتا ہے glycosidic linkage ہوتا ہے بچوں CO linkage CO linkage CO linkage اب اس کو کرنے کے لئے کیا ہنا چاہیے اس کو کرنے کے لئے ہمیں صرف alcohol چاہیے یہ form کرنے کے لئے ہمیں صرف OH group چاہیے ہوتا ہے ठीक ہے OH group چاہیے ہوتا ہے OH group جو ہے وہ یہ linkage بناتا ہے جب آئے گا میں specific بتاؤں گا ذات ویسے تو ہے ہی نہیں یہ part آپ کے polyester polyamide condensation polymerization میں ہم already جان چکے ہیں کہ condensation polymerization ہوتی کیا ہے اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ condensation polymerization میں تین طرح کی linkages ہیں polyester polyamide اور polyester linkage کیا ہے اور اس کو بنانے کے لئے کون سے چاہیے ہوں گے یہ یاد رہے گا آگے جب میں پوچھوں گا تو بتا سکھوگے ایک منٹ دینا مجھے ذرا میں arrange کر دوں examples تاکہ pattern میں مسئلہ نہ ہو again اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے سوائے pattern کے جس بچے کو pattern clear ہے وہ چیتا ہے یہ بڑا specific sequence میں کرا آ رہا ہوں میں یہ sequence بہت زیادہ important ہے کیونکہ sequence کی وجہ سے آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہو جائے گا چلے سب سے پہلے پولیسٹر شروع کر رہے ہیں اور پولیسٹر لنکیج کے اندر ہمارے پاس جو examples ہیں میرے بھائی اللہ آپ تا بھلا کرے وہ دو ہیں پولیسٹر کے اندر لو yes sir hello yes sir آ رہی ہے آپ لو jsm آ رہی ہے پولیسٹر کو بیٹا ہائلائٹ کرنا شروع کر رہے ہیں پولیسٹر لنکیج کے اندر بیٹا ہمارے پاس دو examples ہیں جن میں number one example ہے نیچرل فیٹ چیک ہے جو کہ نیچرل اگزامپل ہے اور دوسری اگزامپل ہے بچے ہمارے پاس ٹیری لین اچھا یہ ٹیری لین آپ نے او لیوز میں پڑھا تھا لیکن او لیوز میں آپ پورا نہیں بناتے تھے ابھی پورا بنانا پڑے گا اچھا اب یہاں پر نا اس کی ریسیپی پہ یہاں پر آپ کو بنانا نہیں سیکھنا بنانا تو حلوہ ہے وہ تو آپ کو خود آنا چاہیے لیکن آپ کو ریسیپی سکھانی ہے تو پہلے شروع کرتے ہیں نیچرل فیٹ سے میرے بچے نیچرل فیٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں بلکہ ایسا کر لیتے ہیں کہ اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں نیچرل فیٹ اور یہاں لکھ دیتے ہیں ٹیری لین اور نیمونک یاد رکھیں گے نیمونک ہے بیٹا یہاں پر کیا نیمونک بچوں کو بتاتا ہوں میں فیٹ کا میری فیٹ نہیں تھا پتہ نہیں بھی نیمونک بھول گیا جنس میں ایک نیمونک بنا گے رکھتے ہیں آگے اگزمپل جو ہے نا وہ مکس نہ کر جائیں ابھی آگے والی آئے گی تو نیمونک یاد آ جائے گا نیچرل فیٹ اور ٹیلی اب ریسیپی یاد رکھو بیٹا ریسیپی یاد رکھنی ہے ریسیپی کیا ہے نیچرل فیٹ کی نیچرل فیٹ کی ریسیپی ہے اب سب چونکہ ہیں یہ پولی اسٹر اس کا مطلب ہے تمہیں کیا چاہیے ہوگا اب یہ بنانا ہے تمہیں کون سا گروپ چاہیے ہوں گے کاربوگزلک ایسڈ اور الکوہل یہ بات آبیس ہے نا ایسٹر بنانے کے لئے ہمیشہ ہی جائیے ہو تو اس کی ریسیپی یاد رکھو ٹھری فیٹی ایسڈ بیڈ ون گلیس رول ٹری فیٹی ایسڈ بیڈ ون گلیس رول بیل گیو یو فیٹ آئیں دیکھیں کیسے فیٹی ایسڈ کیا ہوتے ہیں تو فیٹی ایسڈ آر لانگ چینج آف کاربن لانگ چینج آف کاربن کنٹیننگ کاربوگزلک گروپ ایٹ دی اینڈ تو آپ تین فیٹی ایسڈ بنا لیں یہ ایک بنا لیا میں نے یہ میں نے دوسرا بنا لیا اینڈ پہ کاربن ہے اور ہو سکتا ہے کہ سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ یعنی ڈبل بانڈ بھی آ رہے ہوں کسی میں کسی میں سنگل بانڈ آ رہے ہوں تو فیٹی ایسڈ کیسے بنانے ہی یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جیسا اگزائم میں بنا با جائے گا اسی کو کوپی کروگے ٹھیک ہے جیسا بنا با جائے گا اسی کو کوپی کروگے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ آپ نے تین ڈیفرنٹ فیٹی ایسڈ لے لیے مطلب ضروری نہیں کہ سیم ہی اور گلیسرول لینا ہے اب گلیسرول کیا ہوتا ہے بیٹا گلیسرول ہوتا ہے تین کاربن تین کاربن اور تینوں کاربن پر ایک ایک او ایچ او ایچ او ایچ اور او ایچ اب میرے خیالے کلیر ہے اگر کومن سنس بھی لگاؤ گی تو بات سمجھ میں آجائے گی تو یو کن کلیرلی سی کہ یہ او ایچ اور یہ ایج جڑتا ورز آ رہا ہے یہ او ایچ ہاں یا نا ultimately product کیا بنے گا ایک میڈیار مجھے call آ رہی ہے اسلام علیکم ہلو ایسا میں نے glycerol کو یوں بنا دیا ایسے بنا دے میں کوئی اتراز تو نہیں آپ کو آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے نا یہ بھی وہی structure ہے ہمیرہ کو میٹنگ میں لے ہمیرہ کو لیا تو تھا بھی میٹنگ میں یہ تو ہے تو میٹنگ میں جی گلیسرول اگر میں skeletal form میں بنا دوں تو کوئی اتراز تو نہیں ہے نا نہیں سر بھئی آپ کو سمجھ تو آگے نا glycerol کیا چیز ہے تین کاربن کا مولیکیل ہے جبکہ fatty acid long chain اچھا fatty acid کی جگہ بھی اگر میں 8-10 کاربن بنا دوں اور 8-10 کاربن بنا کے کارباکزلیک لگا دوں کب بھی understood ہے یا سر چھیک ہے اب آپ کو پتا ہے نا جوڑنا کیسے کیسے چھوڑے گا بھئی تو میں بس رینڈم لی بنا رہا ہوں بہت سپیسیفک نہیں بنا رہا کہ یہ سی ڈبل بانڈ او اس کا اور یہاں سے رہ جائے گا او کس کا الکوہل کا وارٹر تو ریمو ہو جائے گا اسی طرح اگلی والی جو fatty acid chain تھی جتنی بھی بنی ہوگی examiner میں ایز ریٹز آپ اس کو کاپی کریں گے اور اس کے بعد پھر سی ڈبل بانڈ او اور او اسی طرح تیسری والی fatty acid chain سی ڈبل بانڈ او اور او اور یہ آپس میں ظاہر ہے کہ کاربن سے لنک ہوئی بھی تھی تو یہاں پر آپ پھر ایسے ایک چھوٹا سا کاربن کا دبا بنا دیں that is molecule of fat which is made up of three fatty acids and one glycerol am I absolutely clear clear رہے hello yes sir چلے سر ایک سکم چھوٹا سنیچے سٹھول کارے گا جی پیٹا جی پیٹا جی پیٹا اوکے اب آجو fat terrylene اب terrylene کی بھی recipe اب recipe یاد ایک نہیں ہے دیکھو کیا تمہیں یہ رٹا لگانا پڑے گا کہ یہ بنانا کیسے یا recipe یاد رہے گی تو یہ بات یاد رہے گی ہمیرا رٹا نہیں لگانا ریسیپی یاد اکھنی ہے اب یہاں terrylene کی recipe کیا ہے بیٹا terrylene بنتا ہے hexane die oic acid plus one two اب ذہن میں رکھو کہ ایک میں تمہیں کاربوگزلک چاہیے تھا اور ایک میں تمہیں کیا چاہیے alcohol آپ کے پاس یہاں بنانے کے لیے جو formula ہے وہ کیا ہے hexane die oic acid اور one two ethane die oic yes or no yes sir ٹھیک ہے اس کو hexane کیوں لگ دیا میں نے یہ hexane نہیں sorry benzine اس کو benzine دیں گائے گی یہاں پر یہ ہو جائے گا one recipe صحیح کر لیجے گا one four die one four benzine die oic acid one four benzine die oic acid میرے خیال آپ کو پتا یہ ہے کیا ہوگا اب اگر آپ کو recipe بھی پتا ہے تو آپ دیکھیں فٹا فٹ بنا لیں گے آپ نے کیا کیا آپ benzine ring بنا لیں جلدی سے benzine ring کیسے ہوتی ہے بھائی یہ آپ کے پاس آگئی benzine ring yes اگر آپ چاہیے آپ چاہیے اس پر سرکل دکھا دیں گا ڈبل باؤنڈ دکھا دیں اور ون فور بنزین ڈائیگرس کے مسئلہ کیا ہے کہ آپ یہاں پر یہ سیو ایج دکھا دیں تو اگر یہ پوزیشن بن ہے تو یہ پھر فور یہ والی بنے گی yes or no yes or no yes or no اچھا ایتھین ڈائی اول کیا ہوتا ہے ایتھین ڈائی اول کیا ہوتا ہے بیٹا one two ایتھین ڈائی اول کہ آپ کے پاس دو کاربن ہوں گے اور اس کے پاس بھی ڈو ایچ ہوگا اور اس کے پاس بھی ڈو ایچ ہوگا yes or no yes sir اب ذرا دیکھو کہ آپ اس میں کیسے لنک کروگے یہ والا ایچ اور یہ والا او ایچ بانڈ بنا لے گا ایسرل لنک ایج جی سر اب ذرا اس کی فورمیشن دیکھنا اس کی فورمیشن دیکھنا بیٹا میں اس کو ایک خوبصورت طریقے سے بنا کے دکھا رہا ہوں ذرا تم دیکھنا شیپ میں ہیکزاگون الیک سے نہیں ہے نا بنانا پہلے اچھا ایک مردو رکھ جاؤ ڈائریک بنی بھی آئی گی نا تو تم خاما خامے کنفیوز ہو جاؤ گے اس لئے میں بنا کے دکھا دیکھا کیا سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بیٹا کیا سمجھ میں آیا کچھ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو یونٹس ہیں یہ آپس میں لنک کیسے ہو رہے ہیں زیادہ دیکھو کہ بیسیکلی دس ایتھین ڈائی اول کا یونٹ ویل ایکچولی لائے ان بیٹمین ملٹیپل بینزین رنگز اور یہ آپس میں ان کو کنیک کر کے پولیمرائز کر رہا ہوگا کیا یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ فورمیشن کیسے دکھائی اور اس کا مطلب کیا ہے سیدھی سیدھی بھی دکھا سکتے ہو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائی سیدھی سیدھی بھی دکھا سکتے ہو اگر اس کو سیدھا کرنا ہے تو سیدھا کر کے بھی دکھا سکتے ہو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائی نہیں سر پکا بھائی بات سمجھ میں آگئی کیسے جو ہونا ہے کیسے بنانا ہے یا سیدھا سیدھا اگر میں کر دیتا پتہ نہیں کیا ہو رہی واپس صحیح کیوں نہیں ہو رہا ہے کرٹی کرنا پڑے گا ایک بار دوبارہ بنا دیتا ہوں بھائی میں نے اصل میں چاہ رہا تھا کہ میں سیدھا کر کے دکھا دوں تو ہوئی نہیں سکا تو بھائی کیسے بنایا ہے ہم نے بات کلیر ہے کہ ہم نے کیا کیا بیٹا بینزین رنگ بنائی ہے اور یہ بینزین رنگ کے پاس اٹیش تھا کیا سی او تھا اٹیش بینزین رنگ پر یہ آگیا وہ سی او اور یہ پوزیشن نمبر فور پر بھی آگیا سی او پھر یہ سی او کس سے جڑا سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور پھر اسی طرح او اور اس کے بعد پھر دوسری بینزین رنگ آگئی ہے اور اسی طرح پھر اس کا سی او آ جائے گا اور اسی طرح اس کا جڑے گا تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیسے سمجھ میں آ رہی ہے اس کا ریپیٹ یونٹ اگر بولے گا بنانے کے لیے تو ریپیٹ یونٹ کیا ہوگا اگر تم غور سے دیکھو کون سی سیکمنٹس ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں سے سٹارٹ کیجئے یہاں تک اس کے بعد سیم چیز ریپیٹ ہو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اگر اگر تمہیں کہہ دیتا ہے اس کا ریپیٹ یونٹ بناو صرف تو تم پول پولیمر میں بس اتنا حصہ دکھاتے کیونکہ اس کے بعد وہی حصہ بار بار ریپیٹ ہوگا یا سنو نرمین بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے تو ہمارے پاس جو اگزامپل سی دونوں کور ہو گئی امیدے کے بعد سمجھ میں آگئی ہوگی پولیسٹر ڈن ان ڈسٹڈ تو پولیسٹر کا دونوں اگزامپل ہے کوئی کنکیوجن تو نہیں ہے اس میں اب چل رہی بیٹا نیکسٹ اگزامپل پہ نیکسٹ کون سی ہونی چاہیے پولیسٹر پڑھ لیا ہم نے دو پولی آمائیڈ 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 لینکیج کب بنتا تھا بیٹا پولی آمائیڈ لینکیج اچھا دیکھو پولیسٹر میں تم نے دیکھا کہ تمہیں پولیسٹر بنانے کے لئے کاربکزلیک آسڈ اور آلکوال چاہیے تھا تو وہ ہی کمبیلیشن تھا پولیسٹر میں کاربکزلیک آسڈ اور آلکوال کا یس اور نو بول دو بھائی اوکے اب میرے بچے ہم جب پولی آمائیڈ میں جاتے ہیں نا تو بیٹا پولی آمائیڈ میں ہمارے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے تھوڑی اگزامپل زیادہ ہیں اور یہی سے بچے ہو جاتے ہیں کنفیوز ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پولی آمائیڈ کے اندر کل ملا کر تین اگزامپل اور تین کے اندر بھی پھر فردر کیٹی کرائیزیشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں کل ملا کر تین اگزامپل اور وہ کون سی ہیں نمبر ون ہمارے پاس جو اگزامپل ہے اور پیٹن ڈوز نہیں ہونا چاہیے نمبر ون جو ہمارے پاس ہے نیچول اگزامپل جیسے وہاں فیٹ تھی یہاں پر ہے پروٹین اور پروٹین ہم نہیں پڑیں گے کیونکہ ہم لوگ آلڈی پڑ چکے ہیں پروٹین تو ہم نے کیا ہے نا بھائی الیکٹو فوریسس کے ٹائم پہ بھی کیا تھا پھر آپ کو جو بائل جی والے ان کو بھی پہلی پتا ہے پروٹین کس سے بنتا ہے امائنو ایسٹ سے یا سو نو امائنو ایسٹ سے کمائن ہوتا ہے امائنو ایسٹ کیا ہوتا تھا آپ کو اچھے ساموالوں میں ایک طرف امائن دروپ ہوتا تھا اور ایک طرف کار بگزل اگر میں صرف آپ کے لئے یاد دلا دوں جلدی سے ایک طرف امائن گروپ ہوتا ہے درمیان میں کاربن چین ہوتی ہے جو کہ ہر امائنو ایسٹ کی الگ ہوتی ہے یا سو نو اب کیسے کمائن ہوتا تھے کہ اگر آپ کے پاس ایک امائنو ایسٹ یہ ہے دوسرا امائنو ایسٹ یہ ہے اس میں بھی ایک طرف کار بگزلے کو ہوگا ایک طرف امائن گروپ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کمبنیشن کیسے ہوتا ہے یہاں سے اگین او ایچ اور یہاں سے ایچ یہاں سے او ایچھڑ جائے گا اور یہاں سے ایچھڑ جائے گا تو کیا بنے گا بھائی اینڈ پروڈکٹ کیا بنتا ہے بچوں ہوتی او اینڈ ایچ اس کو کوپی کر دیتے ہیں نیچھے اینڈ پروڈکٹ ہمارے پاس کیا بنتا ہے بہتا جائے گا کہ جب یہ ہڑ جاتا ہے یہاں سے تو یہاں سے کچھ یہ رہ جاتا ہے یہاں پر کیا رہ جاتا ہے بھائی دوبارہ سے دکھا دیتے ہیں یہاں رہ جائے گا صرف سی او جو آگے کنٹینی ہو گا یہاں رہ جائے گا ایچ یہاں پر آئے گا سی ڈبل بانڈ او اور نیا جو بانڈ ہے وہ یہ بنے گا ہے نا اور اسی طرح یہ والا جو ہے وہ آگے نیا بانڈ بنائے گا اور اسی طرح یہاں جو ان تھا ان اچ تھا وہ آگے نیا بانڈ بانائے گا اور یہ ہی سیکقوینس ریپیٹ ہوتی رہے گئی یا سوڑو یہ تو تھا پروٹین تو پروٹین ہمیں آلریڈی بتا ہے کہ اماینو ایسٹ سے بنتا ہے اب آ جاتے ہیں دوسری اچھا پروٹین ایک 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 ایجامپل ہے پروٹین اچھا میں نے پہلے لائن سے ایجامپل بتا دیتا ہمیں جوش میں آگے کام نیچے کر لینا پہلے لائن سے ایجامپل تو بتا دوں کون کونسے ایجامپل پروٹین کے ہمارے پاس ایجامپل ہے نمبر ون جو ہم نے ساتھ ساتھ کری لی ہے چلو دوسری جو اگزامپل ہے نا ہمارے پاس یہاں پر لکھ دیتے ہیں دوبارہ سے ہمارے پاس پہلی اگزامپل ہے بیٹا پروٹین کی دوسری اگزامپل ہے بیٹا نائلون کی اور تیسری اگزامپل ہے ہمارے پاس کیولار کی تین اگزامپلز ہیں یہاں پر پروٹین ہم نے آلریڈی کر لیا اب آ جاتے ہیں نائلون پر اگین چونکہ پولی امائیڈ لنک ہے تو وہی کارباغزیلیک ایسا اڑا امائن کے کامپنیشن چاہیے ہوگا یا سنو اب بیٹا نائلون میں بھی نا ہمارے پاس دو طرح کا نائلون ہے یہاں سے سمجھنا ہے یہاں سے پیٹن ڈوز نہیں ہونا چاہیے نائلون میں بھی بیٹا ہمارے پاس دو طرح کا نائلون ہے اور یہی سے بچوں کو ہوتی ہے گھڑ بڑ شروع نائلون میں ہمارے پاس دو طرح کا نائلون ہے ایک کو ہم کہتے ہیں نائلون سکس نائلون سکس سکس اور ایک کو ہم کہتے ہیں نائلون سکس تو دو طرح کا نائلون ہے اور یہی سے بچہ گھڑ بڑاتا ہے کہ یہ کیا پنچائت ہے پہلے پیٹن کا کلیر ہونا یہی فائدہ آپ کو دے گا کہ آپ کو یہ پتہ رہے گا کہ کیا ہے یہ اب جناب سب سے پہلے آ جائیں نائلون سکس سکس میں ٹھیک ہے تو یہ نائلون سکس سکس کیا ہے اس کی ریسیپی بتا دیتے ہیں آپ کو تو ریسیپی اس کی ہوتی ہے ڈائے امائنو ہیکزین بلکہ ڈائی امائنو ہیکزین یا اس کو یوں لکھ لیں اور ون سکس ون سکس ڈائے امائنو ہیکزین پورا نام پلس یہ تو امائنو والا آ گیا پلس کس کے ساتھ ایڈ ہونا ہے اس کو ایڈ ہونا ہے بیٹا ہیکزین ڈائے ڈائے اویک ایسیڈ یا ون سکس ہیکزین ڈائویک ایسی ٹھیک ہے یہ پہلی نائلون سکس سکس کی نائلون سکس کو ہٹا لیتے ہیں زیادہ نیچے کر لیتے ہیں نائلون سکس سکس اب دیکھیں کیا ہے بہت آسان ہے آپ کے پاس چھے کاربان آئیں گے پہلے زیادہ دیکھئے گا ایک دو تین چار پانچ چھے کچھے کاربان آگایا ایک دو تین چار پانچ چھے اور چھے کاربان بے یہاں ایک آمائن آجائے گا اور یہاں پر ایک آمائن آجائے گا یہ آگیا آپ کے پاس پہلا سکس کاربن ون ٹو تھری پور فائف سکس اور یہ آگیا ہے اگزین ڈائیو ملو بھائی اور اس کے بعد جو ون سکس ہیکزین ڈائیو ایک اس میں کیا ہے اس میں بھی ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہاں پر یہ کارباغزیل گروپ اور یہاں پر یہ کارباغزیل گروپ اس دیکھلیا اب کمبینیشن آپ کے سامنے کیسے ہوگا ہلو بات سمجھ میں آرہی ہے بھائی صاحب کدھر ہو جواب نہیں آرہا تم ہوگا ہاں بھی اچھا ہے تو کمبینیشن کیسے ہوگا بات سمجھ میں آتی ہے کہ سمپل کیا ہوگا اس ان میں سے اس ان اچ میں سے اچ نکل جائے گا اور پھر ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ اس کا بھی اچ رہ جائے گا یہ والا بارڈ نیا بنے گا یہاں رہ جائے گا سی او ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہاں آ جائے گا سی او اور لائک دس کچھ آیا سمجھ میں چیز سیر نائلون سکس سکس کیونکہ آپ دیکھیں دون اس کا یہ سکس کاربن ہے اور اس کا بھی یہ سکس کاربن پہ دونوں سکس سکس والے کمبائن ہو رہے ہیں اس لیے ہم اس کو نائلون سکس سکس کیا ہے is that clear فاتما خوصو ہمیرا کیا بیٹھ کے یاد کرنا ہے structure بنانا یاد نہیں کرنا وہ تو تم ایک بار draw کر لو تمہیں recipe یاد ہونی چاہیے yes اور نو اب آجو بیٹھا بات کرتے ہیں نائلون سکس اب یہ نائلون سکس کیا ہے یہ سمجھنا ہے نائلون سکس سکس میں کوئی confusion ہے بنا لی ہے تم لوگ بنا لی بھی رہے ہو یا نہیں بنا رہے ہو ساتھ 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 جی سے بنا رہے ہیں آرے ہیں ایک منٹ ویٹ کرو جی جی آپ شیئر کرنے گروپ پہ چلیں بٹھا اب آجاتے ہیں نائلون سکس پر اب نائلون سکس جو ہے نا اس میں بڑی unique combination ہمیں نظر آتی ہے اور وہ نائلون سکس بڑا important بھی ہے اسی لحاظ سے وہ کیا ہے کہ یہ بنتا ہے caprolactam ring سے اب یہ کیا بلہ آگئی تھا تو بھائی یہاں پر ایک تو number one دیکھو کہ یہاں پر تمہیں دو monomer لکھے ہوئے نظر نہیں آرہے بلکہ میں نے ایک ہی monomer لکھا ہے جیسے وہاں لکھا تھا ڈائی امائنو ہیکزین ڈائیوک ایسیڈ یا اس سے پہلے اوپر جو ٹیریلین کیا تھا اس میں بھی اس طرح لکھا تھا دو یہاں پر ایک ہی لکھا ہے and that is caprolactam what is caprolactam it's a basically ring it's a ring compound اور یہ ring کیا ہے درہ دیکھئے گا ابھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو let me draw this ring for you اس ring کو میں draw کر دوں آپ کے سامنے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے c double bond o ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہاں پر کونے آ دکھنا بس چھے سات کیا کیا ہے ایک کاربن یہ ہو گیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا چھتا اور چھے کاربن بنانے کے بعد یہ چھتے کاربن پر یہاں پر ایک اور موجود ہے اینج اینج یہاں پر یہاں تو بنانے کا ٹرک پھلے پڑتا ہے اب imagine کرو کہ میں اس رنگ کو یہاں اچھا اس میں پہلے سے آمائیڈ ہے لیکن یہ تو ایک سنگل یونٹ ہے اگر میں اس رنگ کو یہاں سے توڑ دوں یہاں سے توڑ دوں تو کاربنائل اور اینج دونوں کی ویلنسی انکمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ اوپن رنگ میں کنورٹ ہو جائے گا یہاں یہاں کیا یہ اوپن رنگ میں کنورٹ ہو جائے گا اور جب یہ اوپن رنگ میں کنورٹ ہوگا تو تم جانتے ہو کہ یہ والا جو سی او ہے یہ کسی دوسرے رنگ کے این سے کمبائن ہو جائے گا اور یہ والا جو این ہے یہ کسی دوسرے رنگ کے سی او سے کمبائن ہو جائے گا یا سونوں یعنی آپ کے پاس یہ سی ڈبل بارن او تھا ایک دو تین چار پانچ اور چھے اور اس کے بعد یہ اینج تھا اب یہ رنگ کھل گئی ہے اور رنگ کھلنے کی وجہ سے یہ این اب کسی اور کے سی او سے کمبائن ہو جائے گا اور یہ سی او کسی اور کے این سے کمبائن ہو جائے گا this is نائلون 6 this is نائلون ٹھیک کاربن کو ملا کے ٹوٹل سکس کاربن ہے نا ٹھیک ٹوٹل سکس کاربن ہے اور یہ جب آپ والی میرائز کراتے ہیں تو یہ رنگ ٹوڑ جاتی ہے یہ رنگ کمپاؤنڈ ٹوڑ جاتا ہے اور سٹریٹ چین میں کنورٹ ہو جاتا ہے is that clear تو آپ نے سٹریٹ چین میں سیون منایا ہے سیون منا دیئے نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ بلکہ چھے بنا ایک کم بنا دیا بھئی میں نے ایک دو تین چار پانچ چھے کاربن یہ آگئے اس کے بعد یہ آگیا ساتھوہ نائٹ ہو جائے clear ہے بھئی کاربن آئیل کا کاربن ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا کیا کاربن آئل والا کاربن کاؤنٹ نہیں ہوگا کرتا رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے صحیح صحیح بھئی ٹرک سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے تو معلوم ہوا کہ جو نائلون سکسکس ہے وہاں پر دو ڈیفرنٹ مونومرز ہیں جو اوپن چین تھے وہ آپس میں کمبائن ہو گئے جبکہ نائلون سکس میں کیاپرو لیکٹم رنگ ہوتی ہے جو کہ اوپن ہو جاتی ہے اور ملٹیپل کیاپرو لیکٹم رنگ جو ہے وہ آپس میں فیوز ہو کر یہ مونومر بنا لیتی ہیں is that clear this is made at a temperature of two sixty degrees celsius when کیاپرو لیکٹم رنگ is heated at two sixty ڈیگری celsius n number of کیاپرو لیکٹم رنگ رنگ بریک ہو جاتی ہے اور آپس میں پولیمرائز ہو جاتے ہیں am i clear yes sir آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی ہے پولیمرائز میں کیولار کی ریسپی کیا ہے ون فور ڈائی امائنو بینزین اس سے پہلے نہیں آیا اس کے علاوہ کیا ہے اس سے پہلے قسم آیا تھا تیریلین میں تیریلین میں بھی تھا نا یا سوڑو بھائی بچوں جواب اب یہاں پر میں نے بنا دیا دوبارہ سے ڈائی امائنو ڈائی امائنو بینزین اور ڈائی ام آئیل ڈائی ام آئیل کلورائید ڈائی ام آئیل کلورائید ڈائی ام آئیل کلورائید اور کاربوکزیلک بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ رنگ بنا رہے ہیں تو یہ این ایچ ہے اور یہ کمبائن ہو جائے گا اس سی او سے اور یہاں آپ جانتے ہیں کہ ایک اور رنگ ہے اور یہاں پھر سے سی او ہے جو کہ کسی اور کے این ایچ سے کمبائن ہوگا اور اس کا جو این ایچ ہے وہ کسی اور کے سی او سے کمبائن ہوگا یہ اس کا repeat unit آ گیا کیونکہ یہی sequence اب بار بار repeat ہوگی that is what we call kevlar کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے اندر ریسپی یاد آگئی اب kevlar میں ایک الگ سے سوال آتا ہے جلدی سے اس کا ڈائیگرام وہیں اسے اٹھا لیتا ہوں نوٹ سے اور پھر آپ کو کرا دیتا ہوں جلدی فٹاک سے kevlar میں ایک ڈائیگرام آتا ہے ایک سوال آتا ہے اور اس سوال کا جواب بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بنا دیتا ہوں کہ کیا لکھنا ہوتا جائرے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہاں پر bulletproof jackets کے اندر مضبوطی ہوگی نا اس کی اور بڑکے آج کل جو مضبوط tires ہیں جو companies کہہ رہی ہیں کہ ہم پنچہ tire بنا رہے ہیں تو وہ استعمال کر رہی ہیں ڈائیگرام در بھی نا آئیں طریقے سے جوڑتے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی مضبوطی کے دو میجر ریزن ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ آپ جان رہے ہیں کہ اس میں بینزین رنگ ہے بینزین رنگ اور بینزین رنگ میں ڈی لوکلائزیشن آف پا الیکٹرون is not only link to بینزین بلکہ وہ ڈی لوکلائزیشن جو کلاوڈ ہے وہ بینزین رنگ اور امائیڈ لنکیج کے درمیان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو انٹر مولیکلر فورس ہے جو اسٹیبلیٹی آف بانڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی کیا دیکھو آپ نے پڑھا تھا نا کہ ڈی لوکلائزیشن جہاں تک آئی گی جہاں جہاں ڈی لوکلائزیشن ہو جاتی الیکٹرون کی وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو بینزین دونوں طرف بینزین رنگ تو ہے اور درمیان میں آمائیڈ لنکیج ہے تو یہ جو ڈی لوکلائزیشن کلاوڈ ہوتا ہے اس کا یہ آمائیڈ لنکیج کو بھی اوورلاپ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو آمائیڈ لنکیج ہے وہ بہت مضبوط ہے نمبر ون اور نمبر ون ہائیڈروجن بونڈنگ آپ جان رہے ہو کہ اس کے اندر این ایچ آ رہا ہے اور سی او آ رہا ہے اور آپ یہاں پر دیکھئے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو چھوٹا سا ڈائی گرہ میں میں اس کو بڑا کرتا ہوں ایک منٹ میں دوبارہ اس کو لے دیتا ہوں اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اگر ملٹیپل رنگز ہو تو پھر یہ کیسا دیکھے گا تو دو ریزن ہوتے کی مضبوطی کے نمبر ون کیا ہوگا دو نمبر میں لکھنا ہوگا نمبر ون ریزن کیا سمجھے میں آیا نرمین اومان اور ہمیرا شیرازی دیلوکالائز دیلوکالائزیشن کلاوڈ جو ہوتا ہے بیٹوین ٹو رنگز آلسو انہانس اور ریج بیونڈ دی رنگ بینزین رنگ اور آمائیڈ لینکیج ٹھیک ہے نمبر ون اور نمبر دو آپ دیکھو ابھی تم نظر آ رہا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ ایک چین چل رہی ہے کیولار کی یہ آگئی آمائن والی رنگ پھر یہ آگئی کاربکزالک والی رنگ پھر آمائن والی رنگ پھر کاربکزالک والی یہ اسی طرح کاربکزالک والی رنگ آمائن والی رنگ کاربکزالک والی رنگ اب ان میں آپس میں بھی ہائیڈوجن بانڈنگز آ جائیں گی کیونکہ آپ جانتے ہو کہ او ایچ کی وجہ سے ہائیڈوجن بانڈ بنے گا یہ سنو او ایچ کی وجہ سے ہائیڈوجن بانڈ بنے گا او آف کاربون آئیل اور ایچ آف این ایچ تو آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ کیولار سو سٹیبل سٹرونگ ریزیلینٹ فلیکسیبل ریزیلینٹ فلیکسیبلیٹی کیوں ہے کیونکہ گیپس موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت مضبوط کیوں ہیں دو ریزن ہے کہ کیولار کا جو اپنا چین بن رہی ہے ایک جو چین ہے اس میں جو آمائیڈ لنکیج ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری سٹیبل ہے کیونکہ دونوں طرف رنگ کے درمیان آ رہے وہ دونوں رنگ کے درمیان ہے جس میں دی لوکلائزیشن کلاوڈ آور لیپ کر رہا ہے آمائیڈ لنکیج پر جو اس کو سٹیبلیٹی دے رہا ہے دوسرا کہ جو چینز آف کیولار ہیں چینز آف کیولار they are ٹائٹلی پیکٹ بائی ہائیڈوژن باند جو کہ ایک مضبوط باند ہوتا ہے and that is that ہائیڈوژن باند is ڈیویلپ بیٹمین O اور الیکٹر نگیٹیف اوکسیجن آف کاربونائیل and نائٹروجن آٹ آئیڈروجن آف آمائن اور اینج گروپ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے دنسیٹی کیوں ہے کیونکہ آپ دیکھو رنگ کی وجہ سے بہت ٹائٹ پیکنگ نہیں ہے بلکہ گیپ آر دیر گیپ ہونے کی کی دنسیٹی کم ہوتی ہے لیکن جو موجود ہیں اس میں بہت مضبوط باند ہے اس لیے چھوکتا نہیں ہے لہا بھی لہا لیکن دنسیٹی بہت زیادہ بھاری بہت زیادہ کی آپ easy to wear tire جو ہے لیکن yet flexible بھی ہوگا اور yet وہ مضبوط بھی ہوگا بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی آرہی یا صورت امی اپس لیر بڑی بھائی بھائی ایک بھائی 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 میرے بچے ذرا واپس چلتے ہیں لرننگ اوبجیکٹیوز پر تو میرے بچے آپ کو میں یاد دلا دوں کہ ہم نے آرہی سارا کام کر لیا ہے now we are only left with some discussion of degradable polymers ٹھیک ہے so I'm leaving this discussion for next session major discussion is chapter کی ختم ہو گئی ہے as you can see you have gone بل زیادہ ہیں but again تھوڑا سا بیٹ کر آدھا پون گھنٹا لگائیں گے تو بات سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گی I would highly suggest کہ آپ polymer والا section کھول کر جب یہ سارا کر لیں یہ تک کا polymer والا section کھول لیں اور دیکھیں کہ سوالات کیسے آتے ہیں and then انشاءاللہ in the next session we will be discussing the remaining part of this chapter and then پھری chapter ختم اللہ